موسیقی فریز اللہر مسیح خداوند کے زندہ جلالی قدوس اور بابرکت نام میں تمام برکت تیوی دیکھنے والے ناظرین کی خدمت میں اسلام پیش کرتا ہوں میں ہوں عرفان پول آپ دیکھ رہے ہیں صحت ایک برکت اور ناظرین جس طرح آپ جانتے ہیں ہر اپیسوڈ پہ ہمارے ساتھ مختلف ڈاکٹرز جو ہیں مختلف ڈپارٹمنٹ سے وہ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور مختلف ایشیوز پہ ہم بات کرتے ہیں آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر ازا مسود موجود ہیں اور ڈاکٹر ازا مسود ایز ای سینئر وومن میڈیکل افیسر اور ڈاکٹر ازا مسود ایم بی بی ایس ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایف سی پی ایس ہے گائنکالوجسٹ ہیں اور ڈی ایچ کیو ہاسپٹل قصور میں اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہیں اور ہمارے لیے یہ بہت ہی زبردست موقع ہے کہ آج ہم ڈاکٹر ازا سے بہت ہی زبردست باتیں اور خاص کر ایک بہت ہی یونیک جو ٹاپک ہے ہم اس پہ ان کے ساتھ گفتگو کریں گے اور بہت سارے ناظرین کے لیے خاص کر ان لوگوں کے لیے جو دہاتوں میں ہیں جو گاؤں میں ہیں اور چھوٹے چھوٹے قسموں اور شہروں میں ہیں اور جو سمجھتے ہیں کہ شاید اس ٹاپک پہ جس پہ آج ہم بات کریں گے یہ سہولت بہت ان کے لیے میسر نہیں ہے تو ہم بات کریں گے آج روٹین انٹینیٹل کیئر پہ آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر ازا موجود ہیں اور ڈاکٹر ازا سے ہم جانیں گے کہ روٹین انٹینیٹل کیئر بسیکلی ہے کیا کیونکہ یہ ٹاپک اتنا زبردست ہے ہماری جو مائیں بہنیں اور بزرگارتیں بھی جو اس وقت دیکھ رہی ہیں یہ سب کے لیے یقصہ مفید ہے اور آپ یہ تمام باتیں سن کے اپنے گھرانے کے لیے اپنے لیے اس میں سے بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں ڈاکٹر ازا موجود کو خوش آمدید کہتا ہوں ہمارے شو صحت ایک برکت میں کیونکہ صحت عزیز و واقعہ ہی ایک برکت ہے اور کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ صحت جو ہے یہ ہزار نعمت ہے اور جب آپ اپنا خیال رکھیں گے تو یہ واقعہ ہی آپ کے لیے ہزار نعمت ہوگی تو میں ڈاکٹر ازا کے طرف جاؤں گا اور ڈاکٹر ازا سے ہم جانیں گے کہ روٹین انٹی نیٹل کیر بسیکلی ہے کیا اسلام علیکم جی اسلام علیکم روٹین انٹی نیٹل کیر کے بارے میں آج ہم میں تھوڑا بات کرنا چاہوں گی کیونکہ مجھے ایک سال ہوا یہاں پر ڈی ایچ کیو کا سوربے کام کرتے ہوئے اور یہاں پر ہمارے پاس تقریباً 40-50% جو ہے پیشنٹ کی پوپلیشن اس طرح کی آتی ہے جو جس وقت پیشنٹ بالکل آخری نو مہینے کے اختتام پر جس وقت مریض کو دردے لگتی ہیں یاں ڈیلیوری کا ٹائم آتے ہیں تو وہ پہلی بار اس وقت ہسپتال آ رہے ہوتے ہیں تو اس میں مریض کو بہت ساری مشکلات پیش آ رہے ہیں اور ایسا ڈاکٹر جو ہے وہ ہمیں بھی کافی پروبلمز اس وقت پیش کرنے پڑتے ہیں تو یہ ایک بہت سمپل سا پروگرام ہے لوگوں کو صرف تھوڑی سی انفرمیشن دینے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ ہی نہیں ہے کہ صرف کسور میں ڈی ایچ کیوں میں یا ہمارے ٹیچنگ ہاؤسپٹلز کے اندر یہ اس کی سہولت موجود ہے یہ جو آپ کے چھوٹے علاقوں میں آر ایچی بی اچیو وہاں پر بھی یہ سب فسیلیٹیز موجود ہیں تو بس صرف لوگوں کو تھوڑا سا گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ روٹین ایٹی نیٹل کیا ہے اور کہاں کہاں پر آپ کو جو ہے وہ یہ فسیلیٹی آویلیبل ہے تو سب سے پہلے تو that is a program جو کہ ڈیزائن کیا گیا ہے پریگنٹ پیشنٹ کی کیا کے لیے بائی ہیلتھ کیا پیفیشنلز تو اس program کے تین بیسک حصے ہیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پیشنٹ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس نے کب کب ایک حمل کے دورانتی نو ماہ کا عرصہ ہے تو نو ماہ کے عرصے میں مریض نے کب کب ڈاکٹر کے پاس آنا ہے کیا کیا اس کے ٹیسٹ ہونے چاہیے اور تیسرا یہ کہ کس وقت اس کو جو ہے نا مزید علاج یا کسی چیز کی ضرورت ہو سکتی ہے یہ تین پاس ہے ہمارے اب جیسے شروع کرتے ہیں کہ سب سے پہلے مریض کو جیسے بھی کسی کو پتا چلے کہ پہلی دفعہ ہو رہی ہے پریگنسی یا دوسری یا تیسری تو ان کو سب سے پہلے ڈاکٹر کے پاس آنا کب ہے جی پہلے تین مہینے کے دوران جو آپ کا پہلا وزیٹ ہے اسے ہم بکنگ وزیٹ کہتے ہیں پہلے تین مہینے میں آپ کو کم سے کم ایک مرتبہ جو ہے وہ ڈاکٹر کے پاس ضرور چلے جانا چاہیے اب بکنگ وزیٹ پہ پہلے سے تو زاری بات آپ کے پاس کوئی ریپورٹ یا ایسا کچھ ہوگا نہیں بکنگ وزیٹ پہ جب بھی آپ آتے ہیں کسی بھی ہلتھ کیا فیچلیٹی میں تو وہاں سب سے پہلے آپ کا جو ہے نا وہ تین مہینے کے دوران ایک الٹرساؤنڈ ہم کراتے ہیں اس کا ہونا بہت ضروری ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس سے حمل کی مدت کا تائین کرنے میں آسانی رہتی ہے کہ مطلب ڈیلیوری کا ٹائم ڈیسائیڈ کرنے میں بہت سارے ہمارے دہات اور یہاں والا جو پاپولیشن ہے ہماری رورل پاپولیشن ہے اس میں پیشنٹس کو اپنا ڈیٹس کا آئیڈیا اس طرح سے نہیں ہوتا پریویس میڈیکل ریکارڈ ان کے پاس کچھ ایسا نہیں ہوتا تو جتنا ارلی پہلے تین مہینے میں وہ ہمارے پاس آ سکیں تو پیشنٹ کے لیے بہت سانی اور ہمارے لیے بہت سانی اس میں ان کا ایک بکنگ وزیٹ پہ ایک الٹرساؤنٹ پہلے تو ہم کراتے ہیں پھر کچھ بلڈ ٹیسٹ ہے جو کہ ہم نہیں کروانے ہیں وہ کون کون سے بلڈ ٹیسٹ ہیں وہ ہمارے پاس تقریباً تمام ہسپتالوں میں ان ٹیسٹ کی فیزیلیٹی اویلیبل ہے سب سے پہلا ٹیسٹ تو جو ہے وہ بلڈ گروپ اینڈ آر ایش فیکٹر ہے اس کا ٹھیک ہے بلڈ پیشنٹ کا بی ہے اے ہے نیگٹیو ہے پوزیٹیو ہے سب سے پہلی چیز جو ہمیں ڈیٹرمنٹ کرنی ہے نیگٹ پیشنٹ that is her بلڈ گروپ سیکنڈ دوسرے نمبر پہ ہم ان کا کامن سا ٹیسٹ ہے جو کرواتے ہیں that is complete blood count دیکھنے کے لیے کہ پیشنٹ کے اندر خدا نہ خاصتہ کوئی خون کی کمی یا خون سے ریلیٹیڈ کوئی اور بیماری نہیں ہے تیسرے نمبر پہ ہم ان کا ٹیسٹ کراتے ہیں کیونکہ ہماری ساؤتیز پاپولیشن کے اندر اور پاکستان کی پاپولیشن کے اندر ہیپٹائٹس کا مرز بہت کامن ہے جی بلکہ بسی تو وہ سکریننگ ہم ان کی ساتھ ضرور کراتے ہیں اور اب نئی ریکمینڈیشن کے تحت جو ہے وہ ایچ ای وی کا ٹیسٹ بھی اس میں ایڈ ہو گیا کیونکہ وہ میاں سے بیوی بیوی سے میاں کو منتقل ہو سکتا اور ماں سے بچے میں بھی جانے کے چانس ہوتے ہیں تو اس لئے ہم روٹین سکریننگ میں ہر پریگنٹ پیشنٹ بے شک اس کی پہلے پریویس کوئی ہسٹری خانان میں ہے نہیں ہے that is just آسکریننگ ٹیسٹ دیکھنے کے لئے ٹھیک ہے تو وہ ہم ہیپٹائیٹس بی سی اور تیسہ جو ہے وہ ایچ ای وی کا ٹیسٹ کرواتے ہیں پیشنٹ کا دوکٹر عزیزہ اس میں ایک بات جو سٹارٹ میں آپ نے بیان کی وہ یہ ہے کہ یہ جو روٹین انٹینٹل کیر ہے بقول آپ کے یہ نہ صرف ڈی ایچ کیو لیول پہ نہ صرف ڈی ایچ کیو یا اور جیسے کہ ٹیچنگ ہاسپیٹل ہیں بلکہ یہ بی ایچ ایچ ایو اور آر ایچ سی میں بھی اویلیبل ہیں اور آپ جن ٹیسٹ کا بتا رہے ہیں یہ ٹیسٹ بھی یہ جو سہولیات ہیں گورنمنٹ کی طرف سے یہ ہمارے ہر مریض کے لیے اویلیبل ہیں گو کہ وہ گاؤں سے تعلق رکھتا ہے وہ شہر میں ہے کسبے سے اہدہاد میں کہیں بھی ہے یہ تمام سہولیات ان کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے موجود ہیں اور میرے خیال میں یہ جو تمام سہولیات ہیں یہ فری آف کاسٹ ہی ہیں اور اگر ان کی کوئی کاسٹ ہے تو وہ بہت معمولی سی ہے اور وہ بہت منیمم ہے جس طرح آپ نے بتایا اور یہ وہ ٹیسٹ ہیں جن کو کروا کے بہت سری پچیدگیوں سے بچا جا سکتا ہے بکنگ وزٹ پہ ایک اور ایڈنٹیفائی کرنے کا مقصد ہے کہ پیشنٹ کو ہم نے ایڈنٹیفائی کرنے کہ بیسک سہول دیتے ہیں ہمارے پاس آرہ سی اور بی ایچیو میں موجود ہے لیکن جس بھی پیشنٹ میں کوئی کامپلیکیشن پہلے سے موجود ہے یا مزید اس حمل میں کامپلیکیشن ہونے کا چانس ہے تو بکنگ وزٹ کا مقصد یہ کہ ان پیشنٹ کو اس پوپولیشن کو ایڈنٹیفائی کیا جائے ٹھیک ہے اور ان کو ہم ٹائملی ریفر کریں جیسے ڈی ایچیو میں ہے پھر وہ آگے ہمارے پاس ڈی ایچیو پیگننسی اس کے بعد اگر آپ پہلا حمل ہے یا تو چوتھے کے بعد چار سے زیادہ پانچوہ حمل ہے یا تو بلکل آپ کی پیگننسی تب بھی اور دوسرا چوتھا یا پانچوہ حمل ہے جیسے جیسے بڑھتی جاتی ہیں تو اس میں ماں اور بچے کے لیے خطرہ بڑھتا جاتا ہے اگر آپ کو اس سے پہلے حمل کے علاوہ کوئی شگر بلڈ پریشر دل کی پھےپڑوں کی کسی بھی مرگی کی کوئی بھی کرونک ایلمنٹ میں مبتل ہے تو اس کو ایڈنٹیفائی کرنا اور ٹائملی ریفر کرنا اس کے علاوہ جو ہے اگر پہلے آپ کا کوئی بڑا آپریشن ہو چکا ہے آپ کو پریگنیسی میں اس سے پچھلے حمل میں شگر یا بلڈ پریشر کی کوئی کامپلیکیشن ہو چکی ہے یا خدا خاصتہ حمل میں کسی بچے کی اس سے پہلے ان ایکسپلین ڈیتھ ہو چکی ہے جو کہ آپ کو نہیں پتہ چلا ایک ساتھ ہوتا ہے تو ان سب چیزوں کو ایڈنٹیفائی کرنا اور ان کو ٹائملی ہائر ترشی یا سیکنری کیئر سینٹرز میں ریفر کرنا وہ بھی ہمارے اس بوکنگ وزیت کا پاپ پاس ہے اکثر مریض جب ہسپیٹلز میں آتے ہیں خاص کر گورنمنٹ سیٹ اپ میں تو ان کے مائنڈ میں کوئیسٹن ہوتا ہے جب آپ کہتے ہیں آپ کی ریپورٹس بلکل انکمپلیٹ ہیں اور آپ میں پہلے ریزر نے کیا اور نہ اس وقت ان کے ہاتھ میں ریپورٹ ہوتی ہے تو پھر آگے سے جب آپ لوگ کہتے ہیں کہ کس طرح آپ کو ڈیل کیا جائے کیونکہ وقت آپ کا پورا ہو چکا ہے تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ شاید آپ ہمیں یہاں سے بلکل فارق کرے اور آپ ہمیں اٹینڈ نہیں کرنا جائے کیونکہ بہت سارے جھگڑے لڑائیں اس وقت ہوتے آپ کے پاس کوئی دیکھیں بہت ساری چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں پیشنٹ کی کنڈیشن کے اوپر اس کی موڈ ڈیلیوری کیا ہوگی ویدر نارمل ڈیلیوری ہوگی اس کا سیزیرین ہوگا یا تو مریض کو بلڈ کی ضرورت ہے اب آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور اس وقت امیرجنسی میں جب ہمارے پاس کرنے کا کچھ بھی موقع نہیں تو کوئی بھی کمپلیکیشن ہوتی تو مورٹیلیٹی ہمارے پاس بہت جگہ پہ زیادہ ہے بچوں کی ڈیتھ تک ہو جاتی ہے ہم ان چیزوں کو تھوڑا سا فالو کر ان ساری کمپلیکیشن سے بچ سکتے اور میری یہ درخواست ہے ان تمام لوگوں سے جو ہمارا شو دیکھ رہے ہیں آپ آپ کے علاقے میں بی ایچ یو موجود ہیں آر ایچ سی موجود ہیں ڈی ایچ کیو کے نزدیک ہیں ٹیچنگ ہسپٹل کے نزدیک ہیں وہاں پہ یہ تمام سہولیات موجود ہیں اور انہوں نے بتایا کہ جس طرح آپ کو فرس تھری منس میں ایک دفعہ کم از کم ضرور اپنے ڈاکٹر کو وزٹ کرنا چاہیے تاکہ آپ کے بلڈ ٹیسٹ ہو سکے تاکہ آپ کے آلٹر ساؤنڈ ہو سکے تاکہ آپ کو سہولیات میسر آ سکے اور اس طرح آپ نے بلکل نہیں کرنا کہ اینڈ آف دی آپ بلکل جب وقت پورا ہو گیا ہے تو آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور پھر آگے سے ڈاکٹر آپ کو یہ کہے کہ آپ کی ریپورٹ انکمپلیٹ ہیں تو آپ یہ سمجھے کہ شاید ڈاکٹر بہانے بنا رہے ہیں اور ہمیں پرائیوٹ ہاسپٹل میں ریفر کیا جا رہا ہے ہرگیز ایسا نہیں ہے گورنمنٹ ہاسپٹل میں بہت اچھی سہولیات ہیں اور ڈاکٹر ازا بھی گورنمنٹ سیٹ اپ میں ہی اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں اور وہ بتا رہی ہیں کہ پیشنٹ کو پورا بلڈ کی ساری رپورٹس ہوں گی جس میں انہوں نے بتایا اچ بی لیول آپ کا چیک کیا جائے گا کہ آپ میں کہیں خون کی کمی تو نہیں ہے آپ کا جو بلڈ گروپ ہے پھر وہ چیک کیا جائے گا کہ اگر آپ ان کیس بلڈ کی ضرورت پڑتی ہے تو بیفور ٹائم پتا ہو کہ یہ آپ بلڈ ارینج کرنا ہے یہ وہ ساری سہولیات ہیں جو گورنمنٹ سیٹ اپ میں موجود ہیں لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ ان تمام پروٹوکل کو بھی فالو کریں جو ان تمام سیٹ اپ میں ڈیزائن کیے گئے ہیں اس کے علاوہ ڈاکٹر ایزا ایک اور سوال بڑا کامن ہے کہ حمل کے دوران کون کون سی دوانیا فائدہ مند ہیں ہمارے جو گاؤں اور دہاتوں میں اکثر رہنے والے لوگ ہیں وہ یہ سمجھ ہیں کہ شاید وہ کوئی بھی دوائی نہیں لیں گے ان کی صحت اچھی ہے کسی بھی دوائی کی ان کو ضرورت نہیں ہے تو آپ اس کو کس طرح بیان کوئی پیچیدی ہے اگر نہیں ہے تو پھر بھی ابتدائی تین مہینے ان میں folic اصید کا استعمال جو ہے پیشنٹ کو بہت ساری مہینے مریض باقائدگی سے folic اصید کی ایک گولی کا استعمال کر پھر جیسے جیسے حمل آگے بڑھتا ہے تو اگر آپ اس سے پہلے آپ کا ہیموگلوبن ٹھیک ہے آپ ایک صحت مند تندرست انسان ہے تو اس کے باوجود حمل کے اندر انسان کی جسم میں کچھ تبدیلیاں سپلائے ملتی ہے تو آپ کے خون میں پانے کی مقدار کافی بڑھ جاتی ہے جس کی وجہ سے جو ہمارا ایچ بی لیول ہے وہ کم ہو جاتا ہے ہر پریگننٹ پیشنٹ کے اندر چوتھے مہینے سے لے کے آگے ایڈوانس ڈیلیوری تک آہستہ آہستہ آپ کم ہونا شروع بچے کی ہڈیوں کی ڈیلیوری ہڈیوانس کی ہمارا ہونے چاہیے ہمارا ہمارا female population کا ڈائی ڈیلیوری ہوتا ہے بلکل صحیح بچے نے اپنی گروتھ پوری کنی ہڈیوان اور یہ سب بن ہے تو کی ہم مدر کی بون سے ابزورب کرتے تو اس بلکل ٹھیک تو iron and calcium is safe to take اچھا اس کے اندر کچھ تھوڑی سی precaution ہے کہ iron tablets اور calcium tablets دونوں کو کبھی بھی دودھ کے ساتھ نہیں لینا ہے وہ ان کے absorption کو کام کرتے ہیں دوسرہ دونوں دوائیں اکٹھے نہیں لینا یہ ایک دوسرے کی absorption کو بھی افیق اور پریگننسی کے اندر کافی ساری دوائیاں جو ہیں جیسے اگر آپ کو پہلے کوئی medical ailment چل رہی ہے تو کئی دوائیاں ایسی ہیں جو کہ پریگننسی میں ماں اور بچے کے لیے لیے سیف نہیں تو وہ آپ ڈاکٹر کے مشورے کے لائوہ کوئی جی ڈاکٹر ریزا اس میں ایک بڑا ہی ضبر ضبر question ہے جو میں آپ سے کرنا چاہوں گا جیسے آپ نے بتایا کہ اس میں folic acid کا استعمال کیا جاتا ہے اور ہماری بہت ساری لیڈیز جو ہیں وہ تو آتی ہی تین من کے بعد ہے اس کا مطلب ہے وہ جو بچے کی growth آپ نے بتایا اس میں بھی ایک اگر تو اس میں آپ کو انتراف کروں گی اس میں یہ بات ہے کہ ہم ایڈوائز کرتے ہیں پیشنٹ کو جب بھی کوئی پیشنٹ 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 لیکن پھر بھی اگر تین مہینے تک دیکھیں جو بچے بڑے عزا ہیں اس کے جتنا بھی جسمانی نظام ہے وہ سارا مکمل ہو جاتا ہے بننا تین مہینے تک اس کی بعد 3 months onward 12 ہفتوں سے لے 40 weeks تک جب تک پیشنٹ چلی تو بچے کے سائز میں اضافہ ہو رہا رہا بلکل ہم نے جانا ڈاکٹر عزا سے جو انٹی نیٹل کیر ہے وہ بہت ہی ضروری ہے اور خاص کر انٹی نیٹل کیر میں یہ بہت اہمیت کے حامل ہیں اور جب آپ اپنے ڈاکٹر کو وزٹ کرتے ہیں تو اس میں ایک چھوٹی سی ٹیبرٹ ہے جس کا نام فالی گستر ہے تو لیکن فائدہ بہت بڑا ہے نہ صرف ماں کے لیے یہ بہت زبردست ہے بلکہ یہ بچے کے لیے بہت ہی زبردست ہے اس کی گروت میں اس کا اہم کردار ہے فالیک ایسرڈ ضرور لینی ہے اور جو ناظرین اس وقت سن رہے ہیں فرسٹ تری منتھ میں جو پرگننٹ لیڈیز ہیں کہ آئیرن کو کبھی بھی دودھ کے ساتھ نہیں لینا آئیرن جو ہے پانی کے ساتھ ہمیشہ لیجئے دودھ ویسے کسی اور ٹائم میں اس کو ٹائم سیٹ کیجئے اور اس کو ضرور لیں اور کیلشیم اور آئیرن کے جو ٹائم ہیں وہ بھی ڈیفرنٹ ہونے چاہیے اگر آپ مارننگ میں کیلشیم لے رہے ہیں تو ایمننگ میں یا دوپہر میں کوشش کیجئے کہ آپ آئیرن کی جو ٹیبلٹس ہیں وہ لیں اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر ریزا نے بتایا کہ وہ کون سی دوانیا ہے جو آپ نہیں لینی اور یہ پیناڈ کے علاوہ کوئی بھی گولی جو ہے وہ آپ دورانے حمل ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر کبھی مت لیجئے پیناڈ اگر آپ کو ہلکی بھلکی درد ہے کسی بھی قسم کی کوئی بھی پیناڈ لے سکتے ہیں وہ بھی ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ جب ڈاکٹر آپ کو مشورہ دے گا تو پھر ہی آپ کے لیے یہ بہترین ہوگا اور ہم ڈاکٹر ایزا سے جانیں گے اسی تعلق سے کہ دورانے حمل مریض کو کس قسم کی خوراک استعمال کرنی چاہیے بہت ساری جو لیڈیز ہیں وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر ان کا ویٹ زیادہ ہے تو شاید یہ سمجھ ہوتی ہیں کہ میں ہیلڈی ہوں لیکن آج ہم جانیں گے ڈاکٹر ایزا سے کہ کون سی وہ خوراک ہے جو ایک حملہ خاتون کو استعمال کرنی چاہیے اچھا اس میں ہم بکنگ وزن کی بات کر رہے تھے بکنگ وزن کا وزن کا تائیون کرنا بھی بہت امپورٹن ہے اس کو ایک میڈیکل بھی پریگنسی اور بھی بھی پریگنسی بھی بھی تیو ایتی بھی نویت دوری جو نویت بھر جانا ایک آم بات سا پریشان ہو نی جو اگر مریض اوور ویٹ مطلب 25 سے 30 یا مور بی سی مویت ویٹ گی جو جو کنٹرول کرنے کی کوششش کریں گے میکسیمم اس کا چھے سے آٹھ کلوں سے اوپر وزن نہیں جانا چاہیے ورنہ ماں اور بچے دونوں کے لیے کامپلیکیشنز میں اضافہ کر سکتے ہیں اچھا کھانے کی جہاں ہم بات کریں تو کھانے کی بات یہ ہے کہ کھانے کے اندر پریگننٹ پیشنٹ کے اندر جیسے جیسے پریگننسی ایڈوانس کتی ہے تو اس میں دو فیکٹر ہیں ایک تو ہے پریگننسی ریلیٹڈ ہارمونز ہمارا ایک ہومن ہے جو ماں کی باڈی میں بننا شروع ہوتا ہے ہمارا گڈ کے سسٹم کو سارے کو وہ افیک کرتا ہے اس سے کیا ہوتے کہ آپ کو پریگننٹ پیشنٹ کے اندر جگر آپ ان سے بات کریں تو ان کو بدحضمی کی شکایت بہت عام آپ کو ملے گی پیشنٹ کو متلی اور اس طرح سے رہتی ہے کھانا حضم کرنا مشکل ہے ہارڈ برن ان کو رہتا ہے تو اس لئے پیشنٹ آل ٹوگیدر جو ہے وہ کھانا آوائیڈ کرتے ہیں کہ بعد میں ان کو ڈائجسٹ کرنا مشکل ہے پرابلم ہو رہی تو وہ بلکل کھانا چھوڑ دیتے ہیں اب اس طرح نہیں آپ نے کرنا ہے پریگننسی میں کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ تین میجر میلز کی جگہ سمال فریقوینٹ میلز لیں تھوڑا تھوڑا کھر کے کھائیں وقفے سے تو آپ تین کی بجائے بے شک پانچ دفعہ کھا سکتے ہیں بلکل ٹھیک ہے اور پریگننسی میں بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ کولڈ ریکس سے اور تلیوی چیزوں سے اور ان سب جو باہر بزار کا کھانا ہے اس سے آپ افوائیڈ کریں روٹی سالن گھر کا آپ کھا سکتے ہیں دال چاول سبزیاں کوئی چیز منع نہیں ہے بلکہ گرین جو لیفی ویجیٹیبلز ہیں وہ بچے کے لیے اور آپ کی صحت کے لیے بیٹھ کر رہے ہیں آپ بلکل نورمل طریقے سے کر سکتے ہیں پھل کوئی منع نہیں آپ جتنا چاہیں پھل کھا سکتے ہیں پانی کا انٹیک اپنا بہت اچھا رکھیں تو اس لیے جو ہے اپنا وارٹر انٹیک اپنا فائبر انٹیک سب گھول کا چھلکا ہے یا پھل جیسے سیب ہیں کیلہ ہے اس کے اندر فائبر کانٹینٹ بہت زیادہ ہے گوشت کھانے کو منع نہیں کریں گے لیکن اگر آپ کا شوگر بلڈ پریشر یا یوریکی سیڈ ایسا کچھ مسئلہ ہے تو آپ اس کو لیمیٹیڈ کر دیں گوشت کھانے میں بھی کوئی نقصان ایسا نہیں ہے آپ نے بڑا ہی زبردست طریقے سے ڈائیٹ کے حوالے سے بھی بتایا اور ہم ہر شو میں اپنے ناظرین کے لیے یہ میسے ضرور چھوڑتے ہیں کہ پانی کا جو استمحال ہے اس کو زیادہ رکھئے اپنا اور خاص کر یہ جو تمام ڈیز آج کل چل رہے ہیں سردی کا موسم ہے تو آپ کو اپنے آپ کو ہائیڈریٹ رکھنا چاہیے اور ہائیڈریٹ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ چھے سے آٹھ گلاس پانی ضرور پیجئے اور موسٹی لوگ سمجھتے ہیں کہ گرمی کی شدت نہیں ہے تو پیاس نہیں لگ رہی تو شاید انہیں پانی نہیں پینا چاہیے لیکن ڈاکٹر ایزا یہ بتا رہے ہیں کہ پرگننسی میں بھی پانی کا استعمال کس قدر اہم ہے اور خوراک جو ہے ہم اکثر یہ اپنے شو کے توسط سے یہ میسیج دیتے ہیں کہ جنک فوٹ سے فاسٹ فوٹ سے پرہیز کیجئے اور جہاں تک ممکن ہو سکے گھر کے کھانے کھائیے گھر کے کھانوں میں سبزیاں ہری سبزیاں بہت اہم ہیں فروٹس میں جیسے کہ انہوں نے بتایا ایپلز ہیں بنانا ہے یہ تمام چیزیں ہیں جو آپ کو ضرور اپنی ڈائیٹ کا حصہ بنانی چاہیے اور جب آپ ان تمام چیزوں کو ان پہ گوھر کریں گے اور ان تمام چیزوں کو اپنی ڈیلی روٹین کا حصہ بنا لیں گے تو آپ بہت ساری پیچیدگیوں سے بھی بچ سکتے ہیں اور آپ اپنی صحت کو بھی محفوظ رکھ سکتے ہیں ڈاکٹر ایزا ایک اور سوال ہے کہ حمل کے دوران شگر اور بلڈ پریشر سے کس طرح بچاؤ کیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ بہت ہی کامن ڈیزیز ہیں آج کل اور پاکستان میں شگر کے کیسز بہت زیادہ ہیں اور بلڈ پریشر کے کیسز بہت زیادہ ہیں اچھا اس میں ہمارے پاس دو طرح کے مریض آتے ہیں ایک تو مریض وہ ہیں جو پہلے سے شگر اور بلڈ پریشر کے مارز میں مبتلا ہیں حمل سے پہلے ہی اور کچھ ایک پاپولیشن ایسی ہے جن کو نورمل صورتحال میں بلڈ پریشر یا شگر کا مسئلہ نہیں ہے لیکن پریگنینسی is the condition جس میں آپ یہ develop کر سکتے ہیں بوت the conditions شگر بھی ہو سکتی ہی پریگنینسی کی وجہ سے اور بلڈ پریشر بھی ہو سکتا ہے پہلے میں ان پیشنٹس کے بارے میں بات کروں گی جن کو پہلے سے یہ مرض لہاک ہے اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پریگنینسی کرنے سے پہلے آپ کا شگر اور بلڈ پریشر کا لیول کنٹرول ہونا چاہیے جن بھی دوائیوں پر اس سے آپ کو مزید پیچیدگیوں سے کافی پیچیدگیوں سے آپ بچ سکتے ہیں دوسری کٹیگری جو ہمارے پاس ہے جن کو پہلے سے نہیں ہے اور ان کو حمل میں ہی ہوتا ہے اس میں انفرچنیٹلی اس کو روکنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے لیکن ہم ان کو ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں کچھ ریسک فیکٹر ہیں جن کی مدد سے ہم ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں کہ یہ مریض جو ہے اس کو زیادہ رسک ہے ڈیویلپ ہونے کا بلڈ پریشر as compared to other population اور ایک مریض ہے جس کو شگر ڈیویلپ ہونے کا زیادہ خطرہ ہے تو ان کی ہم مانیٹرنگ زیادہ اچھے طریقے سے کریں گے تاکہ ڈیویلپ ارلی سٹیج پر ہم اس کو پکڑ سکیں اور ہم اس کو کنٹرول کر کے پیگنینسی کامپلیکیشن سے مریض کو بچا سکیں اب وہ کون کون سے رسک فیکٹر ہے جس کی وجہ سے بلڈ پریشر کا خطرہ ایک مریض میں بڑھ جاتا ہے اس میں یہ ہے کہ اگر مریض کی عمر پینتیس سال سے زیادہ ہے اگر آپ کا انٹر پرگنینسی انٹرول مطلب دو بچوں کا وقفہ دس سال سے زیادہ ہے ہلڈی پرگنینسی انٹرول ہم بچوں میں وقفے کا ضرور مشورہ دیتے لیکن اگر آپ کا دو بچوں میں وقفہ دس سال سے زیادہ ہے تو that predisposes you to hyper developing hypertension in pregnancy اس کے علاوہ اگر آپ کو اس سے پہلے حمل سے پہلے بلڈ پریشر کا آرزہ لاحق ہے تو بھی آپ کا ایک رسپیکٹر ہے کہ وہ پرگنینسی میں مزید اگریویٹ ہو جائے گا زیادہ ہو جائے گا then another thing is کہ جو پیشنٹ جن کا بی ایم آئے تیس یا اس سے زیادہ ہے بی اس پیشنٹ کے اندر زیادہ رسک ہے بلڈ پریشر دیویلپ ہونے کا اگر آپ کی فیملی ہسٹری فیملی ہسٹری میں فرس ڈگری ریلیٹیو ہے آپ کی ماں یا بہن جن کو پریگنینسی میں ایسی کامپلیکشنز ریپیٹیڈ ہو رہی ہیں وہ ہیں ایٹھ ہائے رسک پہ اور اگر ایک مریض کو خود ہی پچھلی پریگنینسی میں بلڈ پریشر رہا ہے تو اگلی دفعہ وہ مزید زیادہ ہونے کا اور پہلے سے زیادہ شدد کے ساتھ ہونے کا خطر ہے تو ان کو ابھی ہم نے صرف بات کی بلڈ پریگنینسی کو لے کر چھتے تو ابھی اس سے فرس فیکٹر ہوگے اگر کسی کے اندر بھی یہ چیزیں ہیں تو that is a high risk candidate to develop hypertension and pregnancy اس کو ہم روک نہیں سکتے اس کو ہم ارلی سٹیج میں ڈائیگنوز کر سکتے ہیں اور کنٹرول کر سکتے ہیں اور ماں اور بچے کو کامپلیکشن سے بچا سکتے ہیں دوسری بات ہوگا یہ شوگر کا خطرہ ایک تو وہ ہوں گے جو ڈائی بیٹک ہوں گے ان کا یہ ہے کہ انسلین پہ بیگنینسی سے پہلے کنٹرول ہونا چاہیے اب جن کا نہیں ہے پہلے سے normal ہے اور وہ کون سے مریض ہے جن کو risk develop ہونے کا وہ patient ہے جن کو پچھلے حمل میں رہ چکا ہے شوگر کا مسئلہ جن کی family history positive ہے first degree relatives میں سے کوئی ڈائبائٹک ہے یا تو جن کے بچے پچھلی دفعہ جیسے اب میں آپ سے بھی بات کر رہی تھی انبوک مریض ہے جن نے کبھی زندگی میں کوئی چیک ہی نہیں کر رہا تو اگر آپ کی کسی بچے کی ساتھویں ماں کے بعد ساتھویں سے لیکن نو ماں تک unexplained intra uterine death ہے ماں کے پیٹ میں بچے کی death ہو گئی ہے تو شوگر اس کا ایک بہت بڑا فیکٹر ہو سکتی ہے اس کو screen کرنے کی ضرورت ہے then another factor is اگر آپ کا پچھلا بچہ اس کا birth weight 4kg سے زیادہ ہے تو that could also be a risk factor for developing diabetes جو آپ کی پچھلی دفعہ undiagnose یہ کچھ risk factor ابھی ہم نے بات کی تھی پہلے booking visit کی پہلے 3 مہینے میں آپ کو آ جانا چاہیے اس میں آپ کو identify کریں گے whether you are a high risk patient or a low risk patient اور اس کے بعد 3 مہینے میں بار بار ہر مہینے 9 مہینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس 9 ultrasound ہونے چاہیے پہلے 3 مہینے پہ پہلے 3 مہینوں کے دوران ہو جانا چاہیے دوسرا جو ultrasound ہونے پاس بہت امپورٹن ہے that is at the 5th month of pregnancy جس کو ہم ویکس میں اگر کلکلیٹ کریں تو وہ بنتا ہے 18 سے 20 ہٹوں کی دوران اور اس ultrasound کا جو پرپس ہے that is to diagnose کہ بچے کے اندر کوئی major fetal anomaly جو ہے structure anomaly جسے ہمارے یہاں population کے اندر یہ بھی بہت کامن بات ہے کہ بچوں میں کوئی پیدایشی جسمانی نقص ہو پورے نہیں بنے وے دماغ کی کوئی development میں مسئلہ ہے یا خوپڑی کی ہڈی ٹھیک سے نہیں بنے کوئی بھی تو وہ 70 to 75% of anomalies ہم اس وقت ڈائیگنوز کر سکتے ہیں بلکل ٹھیک ہے at 18 to 20 weeks of pregnancy that is also very important کہ پانچھویں مہینے کا ایک authentic ultrasound آپ کے پاس ضرور ہو رہا ہے اس سے یہ کہ اگر ہمارے پاس major کوئی anomaly ڈائیگنوز ہو گئی ہے تو پھر ہم اس کو آپ کو اچھے طریقے سے ڈریس کر سکتے ہیں یا کچھ بچوں میں جسمانی نکائیس ایسے ہیں جن کا علاج ممکن ہے پیدایش سے پہلے اور پیدایش کے بعد کچھ نکائیس ایسے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جس میں بچے کی development آگے جا کر ہوگی نہیں تو اس پرگنیسی کو آپ فیملی کو پھر آپ جو ہے وہ information پوائید کر سکتے ہیں یہ totally پیشنٹ کا اپنا دیسیجن ہے لیکن پھر بھی یہ ہے کہ 9 مہینے کاٹ کے آپ کو پتہ چلے تو اس سے بہت بہتر ہے کہ 5th month پہ ہمارے پاس اور complications کا رسک بھی اس سے بہت کام ہو جاتا ہے یہ 2 ultrasound ہر پیشنٹ کے لئے بہت اہم اور ضروری ہیں پہلا حمل کے پہلے 3 مہینوں کے دوران 9 to 12 weeks اور دوسرا ہمارے پاس 18 سے 20 ہفتوں اس پہ کچھ ہمیں نہیں آرہ سب نورمل آرہ بھی تک ہم 20 ہفتوں تک پانچ میں مہینے تک پہنچ چکے ہیں تو اس کے بعد ہم مہینے بعد مریض کو بلاتے ہیں اب ہر روٹین 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 پہ ہم مریض بلد پریشور بلد پریشور چکار ہوسک ہر بلد پریشور بلد پریشور چک کرتے ہیں اس کا جو ہر بچے کی گروت شرح پہ بچے کی گروت شرح بلد پریشور بلاتے ہیں ہر ایک مہینے بعد پہ پیکنسی 32 weeks of pregnancy 32 weeks کے بعد ہمارا frequency of visits change ہو جاتے ہیں and we converted to the fortnightly visit that is after 2 weeks 32 weeks بنتے ہیں یہ کوئی آٹھوہ مہینہ تک آٹھوہ مہینے تک ہم آپ کو بلا رہے ہیں مہینے میں صرف ایک مرتبہ اور آٹھوہ مہینے سے لے کے from 32 to 38 weeks ہم آپ کو fortnightly بلا رہے ہیں کہ آپ نے دو دو ہفتے باہد آنا ہے from 38 weeks till the time of delivery پھر ہمارا visit جو ہے وہ weekly ہو جاتا ہے وہ کوئی دو سے تین visit بنتے جس میں آپ کو ہفتے ہفتے کے بعد آنے بالکل ٹھیک ہے اور that is about it یہ وہ care ہے جو آپ مریضوں کو government setup میں دیتے ہیں provide کریں اور اس میں وہ تمام باتیں شامل ہیں جس میں ڈاکٹر ایزا نے بتایا کہ نہ صرف ماں کی صحت کی اور اس کی جان کی حفاظت کے لیے اقدامات کیے جاتے ہیں بلکہ بچے کے لیے بھی اور جتنی الٹرساونڈ نے بتائی جتنے blood test بتائے اس میں وہ تمام چیزیں diagnose کی جاتی ہیں ان تمام چیزوں کی تشخیص کی جاتی ہے کہ آنے والے دنوں میں کوئی پہچیدگی سامنے نہ آئے اگر کوئی پہچیدگی ہے تو اس کے لیے before time ہی اس کے لیے تمام وہ باتیں شروع کر دی جاتی ہیں کہ وہ risk factor ہے جہاں تک ہو سکے اس کو کم کیا جا سکے اور میرے خیال میں جتنی خوبصورت طریقے سے ڈاکٹر ایزا نے یہ بتایا ہمیں کہ گورنمنٹ سیٹ اپس میں اور خاص کر ہماری حکومت پنجاب اور تمام اداروں میں یہ سہولیات دی جا رہی ہیں یہ ہم سب کو اس کے بارے میں بہت ہی زیادہ اگاہی ہونی چاہیے اور اس شوکہ کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم ان تمام لوگوں کو اگاہی دے سکیں آپ اگر اپنے گھروں میں بیٹھے یہ شو دیکھ رہے ہیں آپ گھر کے سربراہ ہیں آپ بزرگ ماں ہیں باپ ہیں بھائی ہیں بہنیں ہیں آپ سب کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ایک حاملہ خاتون کو کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے تو سب سے پہلے ہم شکر گزار ہیں آج کے شو کے لیے اس کے بعد ہم دوبارہ سے شکریہ دا کرنا چاہیں گے ڈاکٹر عیزا کا جنہوں نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں بڑے ہی زبردست طریقے سے انٹی نیٹل کیر پہ بڑا ہی اچھا میسیج ڈیلیور کیا تو میری یہ درخواست ہے اس شو کو جب آپ دیکھتے ہیں رسپیکٹ بھی دیجئے کیونکہ یہ آپ کی صحت کے لیے بہت اچھے طور سے کام کر رہے ہیں اور ہماری دعا ہے کہ ڈاکٹر عیزا کے لیے اور تمام گورنمنٹ سیٹ اپ میں جتنے لوگ کام کر رہے ہیں خدا ان کو بڑی زیادہ برکت دے ڈاکٹر عیزا تینکیو سو مچ اور آپ سب لوگوں کا بھی شکریہ جتنے لوگوں کو ہمارے شو کو دیکھ رہے ہیں پسند کر رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں صحت ایک برکت اپنا اور اپنے اردگرد بسنے والے لوگوں کا خیال رکھئے تینکیو سو مچ اور بلیس یو آل موسیقی